احمدو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا سبحان ربک رب العزة عما يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صحب صد احترام زی قدر معززین محترمین مخلصین موحدین بزرگو میری باہیا با شرم مائیں اور بہنیں بالخصوص میرے غیور عزیز مخلص نوجوان بھائیو السلام علیکم ایسی محافل و مجالس دے انعقاد دا مقصود عوام الناس دے سامنے اللہ دا قرآن پیارے محبوب محمد معصوم و مخدوم صل اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنایا جائے ممکن ہے کہ کسے تھڑکے ہوئے راہِ ہدایتوں انسانوں سننال اللہ ہدایت نصیب فرما دے قرآن و سنت دی تبلیغ و تبیین نال موحد مسلمان دے دل نو چائن اور سکون ملدائیت اللہ دے قرآن تو بڑھ کے کوئی ذکر نہیں اللہ دا قرآن جدو مسلمان سن دے اس دے دل دے اندر اللہ کریم اتمنان اور سکون نصیب فرما دے دا ہے مسلمان سڑوا کے قرآن سن کے تے پھر آنکھے کے میری دل آزاری ہوئی ہے تو یقیناً ایسے آدمی دا ذکر قرآن نال تعلق نہیں ہوئی قرآن آزار نہیں دیندہ بلکہ بے چائن دل نو قرار دیندہ ہے تو اس واسطے ساڑھی ہر جگہ تے کوشش اے ہوندی ہے کہ اج کل دے حالات دے اندر ہر بندہ ڈپریشن دے شکار ہے گھریلو اخراجات دی پریشانی الگ ہوندی ہے تے ہوند تا مہینے دی پہلی طریق قیامت نظر آن دی ہے کیونکہ اگو بجلی دے بیل نظر آن دے بیل دے بندہ ایک پریشانی دا شکار ہے تو کیونہ ہوئے عوام الناس نو اللہ دا قرآن سناؤ تاکہ پچھلیاں پریشانیاں تہیک واری بھول جاوئے اور یقیناً اے اللہ دا وعدہ ہے کہ جس بندے دے دل لچ رب دے قرآن دی محبت ہوئے اللہ اس بندے نو قدی بھی قلبی طورتے پریشان نہیں ران دے گا تو آنی میری سوچ غلط ہو سکتی ہے رب دے قرآن دے فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا اگر کوئی بندہ اے دعویٰ کر دائے کہ میں تو بالکل اللہ دے قرآن دے این مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں مگر پریشانیاں میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہیا تو وہ بندہ یقیناً اپنے دعویٰ دے اندر غلط ہے کیوں؟ ساری کائنات بھی اگر اس نال رل کے تائی چکرے یہ بندہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ساری کائنات ملہ پیر اکابر سید شاہ مشایخ اچھے جھکے وڈے چھوٹے سارے جھوٹے ہو سکدے ہن نہ قرآن جھ مغالطہ آسکدہ ہے نہ سونے محمد دی سونی زبان جھ مغالطہ آسکدہ ہے اس سے جھ کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ موجود ہے جس دی وجہ تو اس دے دل نو چین نہیں آ رہا قرآن دا فیصلہ اٹلے اس سے جھ ریب تے عیب دا تصور بھی پیدا ہو سکدہ نہیں ہے اور ساڑھی یہ کوشش ہوندی ہے جو اللہ کرے مرنا تاصل سارے ہیں یہ دعائے کریں دی ہے کہ اللہ بس اس سے اپنے قرآن دیاں پڑھائیاں دے ویچ ہی موت دے دے وی اللہ تعانو بھی اسے حالت جھ موت نصیب فرمائے جڑے پچھلے بیٹھے ہو کہ نہیں اسرائیل نال تو آڈا ڈریکٹ رابطہ ہے تو سا آمین نہیں آ کی مرنا سا سارے ہیں ہے کہ نہیں سب نے مرنا ہے مسلمان آدمین اللہ جدہ موت دیندہ ہے مؤمن رب موت بتارے توفے دے عطا فرمائے اللہ دائے میرا توفہی قبول کر چھوڑ دنیا دے جھگڑے جھڑے آ میں رب دے قریب آجا یا ایت ہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کے رازیت مرضیہ تو دنیا تے قرآن تے چل کے میں نو رازی کیتا ہے میں رب تے جنت تے تیرا مرضی دے ٹھکانہ نصیب فرمائے اور ای ہو جائے مومن اللہ کیا دا ان نفس المطمئن مطمئن دا مانا بے چینی ہو دا مطمئن دا کے مطلب ہے دل لچ سکون دا ہو تو مطلب کیا ہے قرآن تے چلنن والے مسلمان دے دل دے اندر کدی بھی پریشانی دے آزار دے مرض نہیں آزار خیر بہرحال اللہ رب العزت نے اس امت نو دو ایسے توفے اطاف فرمائے ہن جو کہ اس تو قبل کسے پیغمبر دی امت نو اللہ نے نصیب نہیں فرمائے ایک اللہ نے انعام لوہ محفوظ تو منتخب فرمایا ایک اپنا انعام زمین تو منتخب فرمایا لوہ محفوظ لاریب قرآن آیا زمین تو بے عیب محمد خیر الانام آیا اتو جڑا تلے آیا ہے اسنو بھی رب نے قلب مصطفیٰ واسطے پسند فروایا تے سونے محمد پاک دے پاک دل نو رب نے اتو آنون والے توفے واسطے پسند فروایا تو معلوم ہویا کہ انہ دعا نو پسند کر کے اس امت تے احسان کرنے والا کون ہے اللہ ہے میری معروضات نو صرف تقریر سمجھ کے نہیں سننا غور و خوض بھی کرنا ہے باکہ ہدایت تا میرے رب دے ہاتھ دے جائے میری معروضات نو غور نال سنو پتہ نہیں زنگی دے اندر پھر ملقات ہوئے یا نہ ہوئے اللہ پاک نے اس امت نو جو انعام بھی دتا ہے انتہائی درجہ دا انعام نصیف فروایا ہے موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فروایا تیرے نال کچھ گلنا کرنیا ہن تیرے نال کلام کرنی ہے کچھ تینو توفے تہائف دے رہن تو تور پہاڑ تے تشریف لے آ مگر اتھے بھی آ کے چلا کٹنا پوسی چالی دن اتھے گزارنے پوسی اس تو بعد اللہ پاک نے موسیٰ قلیم اللہ نو کتاب تورا دا توفہ نصیف فروایا ہے امام الانبیاء خیر الانبیاء سید الانبیاء فخر المرسلین مصدق المرسلین محمد رحمت للعالمین جنہ دا ہاں تھرے انہیں اچھا چپڑو صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود باجود راحت فرما رہے ہیں ستے پہن ستے پہنو اٹھا کے اللہ فرما دا ما تدریم الكتاب والا الایمان تیرے تو زاویہ خیال جوی کوئی نہ ہائی کہ رب نے مینو کوئی کتاب دا توفہ بھی اتا فرماونا ہے میرا سونا تو سانو انجدہ پسند آیا ہے کہ تے ستے پہنو اٹھا کے تے محمد دل چتری سپارے قرآن جمع فرما چھو جائے پھر کمال اے ہی توجہ کریا ہے اس قرآن دے بارے اللہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ اس قرآن نُو اتارنو والا بھی میں آتا ہے دا حفاظت دا ذمہ وار بھی میں آتا ہے سب تو پہلے قرآن پاک کیڑی تختیتے اترے آئے قلب محمد الرسول اللہ سوڑے محمد پاک دے دلتے اترے آئے اے میں نہیں کہہ رہا ہے نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكْ اللہ آدھا ہے اسا قرآن نُو تیرے دلتے نازل فرمایا ہے توجہ ہے تو علی اے آیت بھی تا سوڑے محمد دے دلتے اتری ہے نَا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُ ایک کتاب دی شکل تباہ دیچ بڑھے آئے سب تو پہلے قرآن جے اترے آئے تا قلب مصطفیٰ تے اترے آئے اتھے یعنی قرآن دی سب تو پہلی تختی بنے آئے تا سوڑے محمد دا سوڑا دل بڑھے آئے تو اللہ نے فرمایا قرآن دی حفاظت دا ذمہ وار کاؤں ہے تو معلوم ہویا جتھے قیمت تک قرآن چے رد و بدل نہیں ہو سگدا تو جیسا دل چے قرآن جمع ہویا ہے قیمت تک اس وجود چے رب رد و بدل نہیں ہو وردے دا جیوے اے نئی تبدیل ہو سگدا انجھے وجود مصطفیٰ بھی قیمت تک تبدیل نہیں ہو سگدا جیوے اس دا پہرے دار رب بنے آئے انجھے صاحبے قرآن دا پہرے دار بھی کاؤں بنے آئے بولو یار جیڑے مندیو بولو اچھا بولو اس دے اندر کو تبدیلی کوئی کر سگیا ہے کیوں اے دا محافظ کاؤں ہے تو سوڑے محمد دا محافظ کاؤں ہے یہ اے سج کوئی تبدیلی نہیں کر سگیا جیوے اس لی حفاظت رب نے فرمائیے انجھے قیمت تک وجود مصطفیٰ دا بھی محافظ کاؤں ہے بھا میں یہودی نہیں یہودی دیاں دیاں آجاویں پھینا آجاویں خاندان آجاویں پاکستان دے ملا آجاویں جیوے قرآن تبدیلی نہیں آسکدی انجھے قیسے دے جادو تے منتر نالوی حجود مصطفیٰ تبدیلی نہیں آسکدی اے دعویٰ کرنے والا کافرتہ ہو سگدہ ہے کدی محمد دا سچا امتی ہو سگدہ ہی نہیں آئی ہے اس چیز دا گواہ کون ہے بولو ہاتھ تھردہ پہ آئی یا دل آزار ہو رہے ہیں بولو قرار مل رہے ہیں یا آزار مل رہے ہیں میری گلدی سمجھ آئی ہے قرآن سب تو پہلے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ تیرے سینج قرآن نو جمع کرنے والا کون ہے وَقُرْآنَ تِتَئِ مُحَمَّد نو اس قرآن پڑھ پڑھ کے سُنا وردی توفیق بھی کہہ دے بڑی ہے بولو لہٰذا جیوے اس دا محافظ رب ہے انجھے سب تو پہلے خزانہ قلب مصطفیٰ دا بھی محافظ کون ہے سارے بولو یار اور توڑا دل مند ہے کہ نبی تے جادو چل گیا سارے بولو یار جنہ دا دل مطمئنے ہو تا بولو یار نبی دے پاک وجود نو رب نے محبت الہیہ دا مرکز برایا ہے موسیٰ علیہ السلام نو کتاب دیتی ہے تختیاں دی صورت جدیتی ہے او دے دل تے نہیں نازل فروائے اور تسدسو آج تورا دا وجود ہے بولو یار انجیل دا وجود ہے زبور دا مگر سوڑے محمد نجیڑا اللہ انعام دیتا ہے او تختیاں دی شکل جنہی دیتا ہے ستھا محمد دے دل جمع فروائے کیا مطلب جتے ہسا قرآن دی حفاظت کرے سا ہے او تھا ہی اپنے بے مثال جوان دی بھی حفاظت پر ہوئے سا ہے گلدی سمجھ آئیے اس وقتے نبی دو تے جادو دا اثر والا کفریہ اقید دے نیڑے مت لگیا ہے اپنا ایمان نزاہ کریا ہے جماعتہ نے توانو میں نو کوئی نہیں چھڑاونا ہر نو ہر اولاد نو اپنے ماں پہ ہوتے مانے ہوندھا ہے میں نو بھی مانے ہیں کہ میں علامہ آمہ سعیدہ لخت جگرہاں مگر 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 علامہ آمہ سعید خان ملطانی پرکزی اشاعت توہید مگر دن قیامت دے يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِیِهِ وَأُمِّهِ وَأَبِیِهِ ماں پیوں نے میرے موڈھنال نہیں کھلو منا انہا میں انہوں نہیں بچا منا میرا ماں پیوں قربان ہو جائے سوڑے محمد دی تھوک مبارک دے میرے محمد پاک دے تو لوعا پہ دہن نالوی کو نہیں مل سکدا مگر دن قیامت دے پیغمبر بھی اکسن اللہم سلم نفسی رب سلم نفسی اللہ سانو محفوظ فرماؤ اللہ سانو سلامت رکھ جتے پیغمبر اے آکھن سلم نفسی اُتھے میرے باپ دی کیا حیثیت ہے اُتھے اگر یہ بچڑا ہے تا او بندہ بیسی جس کے سجے موڈھے نال قرآن ہو سی کھبے پاسے محمد سورہ جوان ہو سی اُتھے تُو چپ کر کے کھلو سیں اے دو ہی تیرے ایمان تے گواہ بر ویسن تے جس دے ایمان تے شاہد محمد تے محمد تے قرآن ہوئے ای ہو جائنو رب نے جنت بھی دیم نی ہے تے جنت جو مکان بھی اُتھے دیم رہے جتے لاندیاں چڑھ دیا محمد تے دیدار بھی نصیب ہونا رہے جاوے بزرگا نسانو بچا منا کوئی نہیں ہے اللہ دا واسطہ انہیں فرقہ واریت دی لانتو باج جاؤ یہ بچنہ انہیں تا اللہ دے انہ دو ایسانہ دی قدر کرو نہ قرآن جیسی کتاب کیامت تک آسکڑیے نہ محمد جیسا کوئی پیغمبر دنیا تے آسکڑا ہے قرآن رحمت تے برکت دا خزانہ ہے کے نہیں بولو یار یہ رحمت دا بھی خزانہ ہے تے یہ سارے خزانے چاہ کے اللہ نے محمد جمع فرواہ چھوڑے تو سوڑے محمد دا سوڑا وجود رحمت دا بھی مرکز بڑھے آتے برکت دا بھی رحمت دا بھی مرکز بنے آتے برکت دا بھی بولو کرمالے کھا پی کے کوئی نہیں آئے جی ہیت جگہ تگہ سے پرگرام تے مختلف مزائد بندے ہوں دن میں نے وہ ساکھا بھے حضرت کھانا پہلے کھاسو میں کہا نہیں میں نے پہتا ہے وہ ہی بلا تکلوف اببہ جی نالویوں دا بڑھا تھا لوگ واسطہ جو ہائی وہ سانو ایک اپنا بھتیجہ سمید کے میں آکھا نہیں گی روٹی نہیں کھاؤنی جنہیں ہاں بھوکھا بھٹے رہا جنہیں چنگا لڑا دا ہے بھوکھا بھٹے رہا چنگا لڑا دا ہے تو سانتہ کھا پی کے آئے بیٹھے ہونا تو سانتہ رجے ہو بھٹے رہے بیٹھے ہونا اللہ شایلہ ایمان دی سلامتی اللہ نصیب فرمائے اللہ شایلہ اصا تصدا خاتم بالایمان فرمائے اور اللہ پاک جتنے بھی احباب آئے بیٹھے ہو اللہ شایلہ اس محفل نو توڑے میرے واسطے ذریعہ نجات بڑھا دے گناہگار بندے ہیں او دی رحمت جو شچ آ جاوے تو بہانے بڑھا کئی بندے نو ماہ فرما چھوڑے دیئے توجہ کرو سوڑا محمد پاک صل اللہ علیہ وسلم اللہ نے اسدہ وجود باجودنو سبتو اللہ بڑھایا سارے کمالات دا خزانہ بنایا اسے واسطے سوڑے محمد پاک نے ایک موقع تھے فروایا نحن العاخرون اصابکون لوگو اصاب آئے تو سبتو آخرون چھے کرے جائے مگر اصابکون اللہ نے درجہ میں محمد نو سبتو پہلا اتا فروا چھوڑے اسے واسطے اللہ دے محبوب نے فروایا سبتو پہلا میں محمد ہونا دن قیامت دے کہ رب نے منو آکھڑا ہے منو اجازت دے وڑی ہے آسونا میرے عرش دے سائے تلے آکے سجدہ کر لائے میں سجدہ کرے سا سجدہ پنجہ ہزار سال تک میں اللہ دیا تعریفہ کردہ رہا سا کردہ رہا سا کردہ رہا سا آخر کار میرے کلو رب دی تعریف دے کلمات ختم ہو گئے رہے اس وقت اللہ نے آکھڑا ہے عرفہ رہ سکا یا محمد اٹھا سر اپڑا میرا محمد با سل ما شئتا جو تو منگدہ گئی سے میں رب تیرو دین دا گئی سے پھر اللہ دے رسول فروا دا ہے انا اول من ینشق عنہ القبر دن قیامت دے کبران پھٹڑیا ہیں قبران جدہ پھٹڑ لگ سن تو ایسرال تھوڑے جو رہا ہٹ کے باؤں انا اول من ینشق عنہ القبر جدہ قبران پھٹسن اللہ دے پیغمبر فرما دا ہے سب تو پہلے قبر میں محمد با سب تو پہلے میں کھڑا ہو رہا ہے سندہ ہو کے اٹھی بنا ہے پھر اے نہیں فرمایا کہ میرا بابا ابراہیم اٹھی سی اے نہیں فرمایا کہ آدم صفی اللہ اٹھی سی اے نہیں فرمایا کہ موسیٰ قلیم اللہ اٹھی سی پھر فرمایا جوے سب تو پہلے دن قیامت دے میں زندہ ہو کے اٹھی اٹھی بنا ہے وال میرا صدیق اٹھی سی وال میرا عمر اٹھی سی انا دو عدے موڑی عدتے ہاتھ رکھ کہ میں محمد جنت اللہ بکی جا وڑا ہے پھر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اَنَ الْعَاقِبْ اَنَ الْحَاشِرْ اَلَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي جدہ ساری دی ساری کائنات جمع ہو سی دیکھ سین یار ساری کے عدد کون کرے اس وقت ساری کائنات دا رخ ہو سی تصورت محمد الرسول اللہ دی ترہ کہ آج بھی اگر کائنات دا قائد دھک دا ہے تا محمد رحمت اللہ العالمین ہی جو قدائی جدہ اللہ دی عدالت اجوائی سے اللہ فرما دائے کہ میرا سونا محمد رحمت اللہ العالمین اچھا چھا پڑو ساتھے فتوے لامن جو گئے ہو صرف تو سبھی پاڑ چھوڑے کرو سل اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب فرما دے انا اول من یفتح لہو باب الجنہ سارے پیغمبر سب اولیاء سب صلاحاء سب شہداء منتظر حسن کے جنت دا دروازہ کھلے سونا محمد پاک فرما دا انا اول سب تو پہلا میں حسن جدا میں جنت دے صدر دروازے دی طرف قدم رنجا فرمیسا اتو اللہ سڑ کے اکسی کہ کھول جاؤ جنت دے دروازے توڑی رونک میرا محمد آ گیا ہے کیونکہ جنت دی رونک ہے تا وجود محمد الرسول اللہ ہے ہونی اچھا چھا پڑو یار سل اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوبنو اللہ نے اے انتہائی درجے دا توفہ دیتا ہے قرآن کلام اللہ ایک بات تھوڑ جی غور نال سن لیو وال میں انشاءاللہ اللہ دے توفیق نال قرآن کھول کے تول شروع ہو ہی سا ہے قرآن دے ہر حکم اصولی ہے قرآن دے ہر حکم تے ایمان رکھنا بولو یار قرآن دے ہر فرمان تے ایمان رکھنا بولو ہر فرمان تے ایمان رکھنا ضروری ہے مثلا میں گل قرآن دی کردہ پہا مفتی صاحب نے تو یہ فتوہ دیا تھا فتوے ہیں شتوے ہیں میں کچھ نہیں جانتا فتوے جانتے مفتی جانتے تسا جانو اصلا گلکڑی شایدی کر رہی ہے قرآن با قرآن نے ایک مسئلہ بیان فروایا تو جو کریا ہے ایک بندے نے کسے مسلمان دی بیٹی نال نکاح کیتا ہے نکاح جدہ ہو گیا تو انہ دعا خاندانہ دی آپ پس دے اندر کسے گلتے ناچا کی ہو گئے برادری دے اندر کئی معاملات چل جاندے اور جس نال بچی دا نکاح ہو جائے بچی آلے آیا دین بھئی آر تو آڑے نال ساڑا گوزارا نہیں ہوں دا ساڑی بچی نتلاک دے دیا آسا توانو بچی نہیں دے دی کوئی جھگڑا ہو گیا انہ دا پس چل مگر جس بچے دا نکاح او دین آل ہویا ہے ہونو برادری دی مخالفت تے آڑت تے پس دی وجہ تو آدھا میویں تلاک نہیں دے ونی انہ دی بیٹھی بیٹھی گھر رچ مر ویسی مگر میں انہ دی دینو تلاک بولو یہ ہو جائی صورت بڑ گئی ہے آدھا میں نہیں دے دا انہوں تلاک کیونکہ دشمنی بڑ گئی ہے تے میں اپنی دشمنی تے آدھاوت دا پتلا انج لمرائے میں انہ دی دینو تلاک یہ یہ تھا ہی بیٹھی رہے سمجھ آئی نے یہ جنہیں میں وقوع پیش کیتا ہے اس دی سمجھ آئی ہے اللہ کا قرآن کیا آدھا ہے یہ میرے سامنے دوسرا پار آئے سورہ بکرہ آئے اور اس دی آیت نمبر ہے دو سو اکتی آئیت نمبر بولو سورہ بکرہ پارہ دوسرا اور اللہ آدھا ہے لَا تُم سِكُوہُنَّا لَا تُم سِكُوہُنَّا زِرَارًا اُس دینو اُس نو نقصان پوچامر واسطے اُنہوں ڈاک کے مطبہ لَا تَعْتَدُوِ اِس سَرَارًا تَنْتُوَدْنَا لَا ظُلُمْ پِعَا کردَا ہے وَمَنْ يَفَعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ذَالَمَ نَفْسَهُ جَئے کم تو کیتا تو مسلمان نہیں میری نظرات دے اندر ظالم لکھے آگیا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اَمَنْ اَرَوْدَ قَانُونَ اَي وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جیڑا اجدہ کسے دی تینو ناجید اُس نو برباد کرن واسطے گھر بہیندائے اللہ فرماندائے اِس کافرتِ ابو جاہل کافرِ جفار کا بولوڑا بول یار اتھے تیرا مرکزی دا سڑا ون دا کڑا پیدا ہے اتھے تیرا جمعیت اشاعت دا سڑا ون دا کڑا پیدا ہے اتھے تیرا ملوی تے پیر سڑا ون دا کڑا پیدا ہے معلوم ہوندہ قرآن سارا رحمت قرآن ساری رحمت قرآن سارا ہدایت قرآن سارے تے ایمان رکھے اللہ فرما دا مردِ دم تک ولی ہو جائے مومن دے دل نمائے اللہ بے چائم تے بے قرار ہو لی جائے ایک کئے فرما ہے ایک کھلا پھر ہے یہ توانو یاد نہ آوے اپنے ملنکل وہاں تے پوچھے آئے اس ملنکل ہی پوچھے آئے جیڑا توانیوں میری دھییاں دے حلالے بیٹھا کڑا دا ہے کڑا ہی تے نہیں بیٹھے سارے زم ممبک مون ہوگا حلالہ حلالہ انہیں کڑ دین نا طلاق ہوئی لے آئے مولوی جی اے دو بچین ترائے بچین اے ہون اگر انہاں دا ہے وچھوڑا بڑھدہ ہے تا اے پوری بیرادری جڑی ہے ایک دوے نال ڈانگا سوٹے ہیں تے آوائی سن تو سدسوے کیوئے نہ کیوئے حال ہو جاوے ہون اترائے بچے ہیں بچین رولوائی سن وہ دہا حل ہے کیے کرا ہو حلالہ کرا ہو مرگی کے کرا ہندے ہو ڈانگر کے کرا ہندے ہو لہٰذا دین ہوئی کے کرا اتھے چھوڑی پھر دیئے اے بے حیاء ملنا تیری میری عزت تے بیٹھا چھوڑیاں پھرین دا ہے عزت نو زبا بیٹھا کرے دا ہے کیوئے جی ہور تکی سے تے اتبار ہے کوئی نہ ایساڑا انہا حافظی تھا ہی بیٹھا مسجد ہے اسے نال رات تو رات نکاح چکرہ اور رات ادرل سہرہ سی صویر اطلاق جدے سی تسا دوبارہ آپ نے پہلے خامد نال ہے انجے نہیں کریں دے مولوی جیڑے کرائی بیٹھے ہو بول لو کرمالے ہو انجے نہیں کریں دے وقتی طورتے مشروط نکاح بھائی میاں تینو یہ تیرا نکاح تاں پہ کریں دے جو ویرے طلاق بھی دیوڑی ہے ساڑے ملتان علاقے دا ایک واقعہ ہے ایک حقیقی واقعہ ہے او بڑا مالدار بندہ آئی ملنا ہاں فیکٹری آہاں بزنس میں آئی وال جیس بندے کونوں ایک مالو دولت ہوئے تو باتو بڑا ٹرنیلیاں مریندہ ہے جدہ شادی ہوئے لگی دو کروڑا حکمہ اردچہ لکھائے ہوستے ایک کوٹھی چا لکھائے ہوستے ایک میلی رن دے حکمہ اردچہ لکھا بیٹھا کوچھ دی ہارے تو چلے آخر کار اس انہاں دی آپس دے اندر نہ بان سکی اس بیوی نو طلاق چا دیتی تی وقت کیا دن او جی غصے چھ دے بیٹھے کیڑی حالاتے جا کدی خانواد بیوی نو انجو بھی طلاق دیندہ میری جان تیتھے قربان ہوئے میں تیلو طلاق پیا دیندہ انجو کو جیندہ طلاق پر طلاق ہوندی لڑائیے چھے جب تک لڑائی نہیں بڑھی طلاق دی نوبت ہی نہیں آئی طلاق دی نوبت بڑھ دی اس وقت ہے جدہ میہ بیوی دے اندر نا چاہتی پیدا ہو جا طلاق جی لے دے بیٹھا حصہ تھوڑا جیا لتھو سو اس حق اے میہ تا اپنے سیرج کو ہڑا مار بیٹھا او کوٹھی بھی گئی میل بھی گئی دو کروڑ بھی گئے میہ تا کنگال ہو بھی ساں کیوئے نہ کیوئے اسنو والا ہٹا آکے منتطر لے کرن لگ گیا اے جیڑے زیادے پیسے آلے ہوئے ہیں نا انہاں دے کل پیسہ ڈھیر ہوندہ تے غیرت ہی یکو جوندی تے غریب کل پیسہ نہیں ہوندہ مگر غیرت دہ پہاڑ ہوندہ ہے چلو خیر اس گالے ہی تا غریب ہوں میرا ساتھ دیو یار خیر بہرحال او سا کیا میں کیوئے منتطر لگ کرنے دی تے میں اسنو کیوئے منالا ہوا او وقت مولوی شولوی کل بہرحال فتو شتو اللہ اسنو کیا فتو دیتا او دا اتھائیں کوٹھی دو تے گارڈ آئی اسنو آکھے از یار تو نکا کر لے رات باستے تے صویرے توں طلاق چدے میں تے میں دوبارہ اسنو اپنا نکا کر لے سا او سا کے چلو ٹھیک او دا مقصد دے ہائی بے میرا گھر دا جڑا جھگڑا ہی تھا گھرے روے بار کھینو پتا نا چلے اس وقت گارڈ نا لی او سا اپنی بیوی دا نکا کرا چھوڑا صبح و صویر او کوئی ہائی صحیح غیرت علی عورت او سا کے بڑا بے غیرت ہے جہ توں حلالی ہے نا تو میں نو ہونتو ہے طلاق اس گارڈ نو راتی ہے ساری پٹی پڑھا چھوڑی بھائی توں ہون جڑا ہے نا میں نو طلاق نہیں دے ری تیرا میرا وعدہ ہو گیا ساری زندگی تیرے نال با زندگی بسار کر او سا کے جے توں ترکڑی رہا ہے تا میں تا والا انہ کے مانگے دو اکھی میں تا کے تیار او سا کہا ٹھیک ہے صبح و صویرے جو ہوئی او انتظار چاہی بے اٹھی سن صویرے اس کو طلاق لکھا ہی ساتھ میں او آیا اوے گارڈا نکلے آپ بہر چل جنہیں میری بیوی نو طلاق دے میری بیوی نو او سا کہا بیوی تیری یہ کنجرا طلاق میں کی بھی دے بیوی تیری تے طلاق اپنی بیوی نو تو طلاق دے او سا کہا نہیں نہیں ہوتے انو سمجھ نہیں یہاں دی پہی یہ تا میری بیوی ہے پر رات واسطے میں تو مسئلہ حلالہ کروا وڑا ہی او سا کہا کوئی نہ کوئی نہ اپنی بیوی نو بھاوے ستر واری طلاق چا دے میں اپنے پیو دا ہاں تا میں تا مسئلت دیے میں تا اپنی بیوی نو طلاق ہے قدی قدی رب غریب بندے اینجوی پاڑے مار چھوڑے دے بھائیو اللہ دا واسطہ انہیں خدا دے دین نو کھیل تماشا نہ بنا اسے واسطے قرآن نے فرمایا کہ اگر بیوی نال تو انہوں نچاکی بندی ہے تو پہلے اسنو فعزوہن انہوں بٹھا کے اچھے طریقے نال سمجھاؤ انہوں دی اصلا کرو انہوں نصیحت کرو انہوں اصلا کرن دی کوشش کرو یہ اسنو سمجھایا ہے مگر پھر بھی راہ راستے نہیں پیان دی پھر بھی طلاق نہ حکم نہیں دیتا پھر بھی کیا فرمایا وَحْجُرُوْهُنَّ او دین نال بسرہ الگ کر لے انہوں تاکہ احساس پیدا ہوئے کہ یار پہلے اصلا کیونے زنگی گزریندے پیاسے تو ہون میرا خاند میرے کمرے چینی داخل ہوتا پھر اگر بسرہ الگ کرن دے بعد بھی پھر بھی نہیں پیس سمجھ دی تو پھر اللہ دَوَزْرِبُوْهُنَّ او دے مو تے نمرے آئے او دے چہرے تے تھاپ نمرے آئے دو چار تھپاں کانڈچ مار کے تے انہوں سمجھاؤ کہ بند دی تھی بانے کوئی ہور بوہ نویک عزت دار جڑا گھرانا ہوندہ ہے او اپنے ہی خاند دے گھرنو گھر بھی سمجھیں دی یہ تے جنت بھی بنای دی ہے مگر پھر بھی انہ ترے ہاں مواقع دے اندر اللہ دے قرآن نے طلاق دے وردہ حکم بولو انہوں نے دیکھ لاؤ اتھے تے لون تھوڑا ہوئے تیری ایسی تیسی جیت مگر ہون انجوی ہوندہ ہے بے لون تھوڑا ہوئے زیادہ ہوئے حاج جی اوری سیر ساٹھ کے کاندے بیٹھے انہوں پتا ہے جو ایڈی اڈی آلا پولا نال پہ آئے یہ سارے دسارہ سارے معاشرے دے اندر گاند پھیلے آئے او دی وجہ اے ہے کہ ایسا سونے محمد دا سونہ کلمہ پڑھ کے محمد دا سونے دی کاندے سونی سنجانی نہیں ہے ایسا اس پیغمبر دے کلمہ دی لاج نہیں رکھے ایتھے تا تڑاک تلاک 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 تا پھر بھاج پوز دے اور مولوی جی سانو کوئی حال دسو یہ سٹیم شریعت جو حل لبدا نہیں والا دویاں جماعتان دوئے مذہبتے دویاں کھڑن دے ویچ مانجہ ہاتھ دیندہ ہے ساری زندگی حنفی بڑے آرہا ساری زندگی توحیدی بڑے آرہا ایک ران پچھے غیر مقلد بانوئی دا ہے انجے ہوندہ ہے کے نہیں ہوندہ بلیندے دھیر بیٹھے ہو سارے اسے مرض مریض کرمال ہیں اور بھائیو اللہ دا واستہ انہیں اللہ دے دین نال محبت رکھو اللہ دی قسمے خدا دی قسمے اللہ گواہے توڑی عزت تے شرم تے بھرم دا محافظ خود رب آپ مڑوئی دا ہے پھر اللہ کریم قدی بھی مسلمان دی شرم تے عزت دی چادر دو تے گندی مکھی بھی نہیں باند دینا شرط تے اے ہے کہ رب دی عزت دی چادر دی قدر کر تے اللہ دی چادر کیا ہے لہوالکبریا فِس سماوات وال عرض جہان دے اندر کبری آئی دی چادر ٹھک دی ہے تہے کہ اللہ وحدہ اولا شریک رو لگ دی اس سے جتویں جنڈیاں کنڈیاں حجر شجر قبر تویز پوکھا کرویاں ہر بلا نہ لائیا ہے تو جدہ اس دی عزت دا خیال نہیں کتا اللہ تیری عزت نے بھی گلیاں سے رولا چروتے ہیں خیر بارات اللہ دا قرآن ہر کیا فرما رہا یاگدے بیٹھے ہو بیٹھے راسو اکو ماشاء اللہ سارے اکو یار ماشاء اللہ بڑے ڈیٹو بھائی چلو ٹھیک ہے علمک مالم تکن تعلم اللہ فرمان دے میرے سونا محمد الرسول اللہ بیٹھا دے کاؤڑے ہو سن علمک مالم تکن اللہ فرمان دے میرے سونا مہبوب جڑا علم جڑی تعلیم تے سونا محمد پاک نو دیتی اے تعلیم توں میرا سونا محمد پہلے پڑھے ہو یا کوئی نہ آئے دوے نمبر تے جیڑی شہدہ تینوں اصا علم نصیب فرمائے اے علم تیرے تو پہلے کسے پیغمبر نوی نصیب تریے نمبر تے پچھلے پیغمبرانو جیڑا اصا کتابا دی سورت چے علم دیتا ہے اس نوی جمع کر کے اصا اس قرآن دی سورت چے تے محمد نو عطا کر دیتا ہے تو جو کرے میں گل پہ سمجھے گا اللہ فرمان دائے تورت والا علم بھی اسے چھ انجیل والا علم بھی بولو زبور والا علم بھی اسے چھ مگر اس دہ علم نہ تورات چے نہ انجیل چے نہ زبور چے بلکہ ان سارے علمانو اللہ نے کڑی کتاب جمع فرمایا ہے انچہ سمجھیں دے آئیں سارے پیغمبر کٹھے ہوئے بیٹھے ویج میرا محمد الرسول اللہ ویت شریف فرمائے سارے پیغمبر اٹھے کے تے اپنا اپنا تحارف پہ کریں دے موسیٰ کلی ملا دائے اللہ میرے نال ڈریکٹ ہم کلا مویا میرا نام موسیٰ کلی ملا دائے مینو اللہ نے تورات والا تو فبیعتا فرمایا ہے اسہ رو اللہ اٹھے اوہ دھے کے اللہ نے مینو بڑے بڑے موزا دیتے آنو مینو انجیل والا تو فبیعتا فرمایا ہے ابراہیم خلیل اللہ جد الامبیاء پیغمبر اٹھے اوہ دھے کے اللہ کریم نے مینو خلیل اللہ بڑے بڑے مائنوں صحیفے بھی اتا فرمائے مرے وستے جہنم نمہ بھٹھی نوی اللہ نے گلزار بنا دیتا سارے پیغمبر آپڑا آپڑا تاروں کرائیں دے آن دین کرائیں دے آن دین کرائیں دے آن دین چھے کڑتے نمبر آن دائے مرے محمد الرسول اللہ دا اس وقت محمد الرسول اللہ اٹھینڈا ہے تے اس وقت کے عادہ ہے علم کا معالم تکو انتا علم اللہ نے میں محمد نو علم عطا فرمایا ہے جیڑا او موسیٰ تیرے کول ہی نہیں تیرا علوی میرے کول مگر جیڑا علم رب نے قرآن علم میں محمد نو دیتا ہے یہ ہو جیہا علم اللہ نے کہہ اور نو نصیب نہیں فرمایا اس وقت اللہ تو کیا فرماوے کانا فضل اللہ علی کا عظیم اللہ فرمایدہ ہے اے سارے میرے نبی مگر جیڑا تینو ترہا میں اللہ نے بنایا ہے اس وطرے نال کوئی پیغمبر بھی مل سگدا کام کریندہ پہ ہے کریندہ رہے جو میں اجھا کھبے پاس ہے علی توتی کھولی ہے اللہ تا خیر کرنا ہے کیونکہ قرآن جو بیٹھے پڑ دیا ہے جیتھے رابدہ قرآن ہوئے اتھے نری خیری خیرے ہوئے آنکھوں بے شکر مالے تویزنال خیرہ مل دیا نے نہیں مل دیا اور پھر خصوص جتے ذکر مصطفیٰ ہوئے ہوتا سارے مجسمہ خیر بن کے آیا ہے محمد و رسول اللہ جس وقت سوڑا محمد پاک اٹھی ہوئے تھے آکھے اے اللہ نے مین فضیلہ دیتی فضل اللہ علی کا عظیماً جیڑا ترہ امتیاز رب نے مینو دیتا ہے اے امتیاز کسے پیغمبرنو بھی نصیب نہیں ہویا تو پھر اللہ نے سب تو عالی اے انعام اس امتنو نصیب فرمایا کہ نہ فرمایا بولو یار اے ڈا عظیم و شان پیغمبرنو بھی اللہ ہو اللہ تاں تا یک موقع تے اللہ کریم نے اپنے محبوب محمد ماسوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا او میرا سونا محمد پاک و جد کا زال لنگ فہدہ تون سانو انجدہ ملے آئے جی میں کئی کھڑی ہوئی شاہ کیمتی ملوئی دی اللہ فرمایا جو ہی تون سانو ملے آئے فہدہ میں اللہ نے چاک تینو اپنی رحمدی جھولی ویچ پا لے آئے کیوں کہ تیرے ماں پیو نوئی تیرے سرط اٹھانا لکانے میں تیرے دنیا دے رشتے سارے مکہ چھوڑے آئے تاکہ میرے محمد در رشتہ روے تاہک میں کلے اللہ نال روے سوڑے محمد الرسول اللہ دا تعلق میرے نال ہوئے تی میرا تعلق میرے محبوب نال ہوئے اے تا دنیا دے اندر وین چل دا ہے جہن دے نال بندے دا گہرہ تعلق ہوئے او کسے اور دا تعلق برداشت اللہ فرمایا جو ہی تون سانو محمد الرسول اللہ نو اے جدے کمال والا بنایا ہے کہ میں اللہ وچان دا ہوں کہ دنیا تے نی رگ ہو کے روے میرا محمد صرف میرے بان کے روے اے ٹرے تاہی میرا بان کے بولے تاہی میرا بان کے ہسے تاہی میرا بان کے خوشیاں تے غمیاں نبھائے تاہی میرا بان کے اے دے وجود دا ایک ایک رونگٹا گوایاں میں رب دیاں پہ آدیندہ ہوئے اللہ فرما دائیں جو ہی تون جی میں میرے محمد نے اپڑے آپنو میں رب دے حوالے کر چھوڑے آئے انہیں میں رب نے ہی اپڑیاں رامتاں تے برگتاں دے خزانے چاہ کے محمد دے حوالے کر چھوڑے اللہ فرما دائیں اے میرا محمد سونا اے یاروں کے ڈا مزان دا پہ آؤں نا ہے کے صبح صویرے ادھو سورج پہ آر نکل دا ہوئے شب نمدے کتریاں دو تے جدہ سورج دی شوا تے کیرن پاندیے غور کی تکراؤ کے کتریاں چو سات رنگ پہ نکل دے ہوں دے اللہ فرما دائیں اے جتا ہو شب نمدہ کترہ شوا سونا نہیں پہ آلگ دا ہونا جیوے میرے محمد دے مدھے تے آئے ہویا پسین دا کترہ سونا پہ آلگ دا ہونا اللہ فرما دائیں اے دو سورج پہ آر نکل دا ہوئے دنیا نکل کے دیئے کہ یار کے ڈی مٹھیاں روشنیاں شوا ہی تے کیرنہ لے کے سورج پہ آر نکل دا ہوئے دو جے میرے محمد اپنے حجرہ آلیاں چو پہ آر نکل دا ہوئے دو دنیا نظروں سے سورج تے پاوے وال نظریں سے سورج تے پاوے وال آکھیں کے یار انہیں چو مٹھ تے تھڈا کیڑا آئے اللہ فرما دائیں اے اوہ کینات والو اس سورج نوی میں بڑھایا ہے تے اس مدینہ لے سورج نوی میں بڑھایا ہے لہذا جدہ دو مانو میں بڑھایا ہے تو سا خود فیصلہ نہ کرو اس بڑا مر والے کو لو فیصلہ کرواؤ کہ اللہ تو انہ دوہ چو سونا کینو بڑھایا ہے اللہ فرما دائیں وضو ہاں وضو ہاں وال لیلی ازا سجا او لوگو تسا او دی والوے کھو تا اکیت تھاکویں دیائیل مگر میں نو ربو ہون دی کسام ہے یو جائے لکھا سورج وی رل کے آجامل تاوی میرے محمد سورج نال مل سگدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ او دی والوے کھیا جائے تا نظر بسارت ختم ہوئے دیئے تے ختم ہوئی ہوئی بسارت اگر دوبارہ مل دیئے تا دیدار مصطفیٰ نال مل دیئے سورج وال بندہ ٹک ٹکا ہڑ دیا نظران نال وے در آئے نظر کم کرنا چھوڑیں دی کی نہیں چھوڑیں گے بولو تے اللہ فرما دا اس ختم نظر نو لٹاونا ہے تا دیدار محمد الرسول اللہ مالو موند ہے انہیانو سجاکھا کرنا یایتا محمد دل دے دروازے ماندو یا نو رحمت نبو عدیچہ بھیلا کے کھولنا یایتا محمد دیکھواری اچھا چپڑو سلاللہ او دیش اللہ زبان پک ونجے جڑا محمد درود نہ پڑے سلاللہ سلاللہ علیہ و سلاللہ والا اللہ فرما دائے او میرا سونا محمد آج میرا دل پہ کردہ ہے کہ میں انشاءاللہ ادھا سپارا قرآن دا پڑھ رہا ایک قرآن سنن وسط سبحان اللہ کی تینے تو کرمال اینجیں تکر ہو اللہ شاءاللہ توڑا ایمان مضبوط فرمائے یہ چیزیں ویک کے ساڑا دل مطمئن ہوندہ کے نہیں اجا دنیا پئی ہے رب دے قرآن نال محبت رکھڑا لی باہویں چھٹے چھٹی ودی رہ جائے کفر و سلاللہ دی مگر قرآن نال دیوہ انشاءاللہ قیامت تک جلدہ ہی رکھ دی قرآن نال محبت ہے نا تو انو اللہ کریم نے فرمایا او میرا سونا محمد الرسول اللہ تیرے وجود نو بھی اساں بڑا بے آئے بھتے بے مثال بنایا صحابہ کرام کو نو پچھیا جاویا کہ تو سوی اگر قدی سونے محمد پاک نو ملنا ہوویا کیویں تلاش کریں دے آئے اوہ دیا اللہ دی کا سمیں جیڑی گلی ویچو محمد حیک واری گزر ونجے او سو گلی چویں اللہ مہینہ مہینہ خوشبوں دیاں دھما پا چھڑے آئے اوہ جیسو گلی چو سونا محمد اللہ گھپوے آئے اوہ دیاں خوشبوں دے ہلے اللہ مکن نہیں دیندہ والو ہونا اجاویں کوئی اکل دا اندہ کھے جو ایو جائے معطر وہ جو دا لیتے یہ اوہ دیاں دا جادو چل گیا تو اڑا اکل مند ہے اے دیماغ تو فارغی بندہ گل کر سکتا ہے میں وقت کدھی کدھی میرے کل ہور تک ہو کچھ نہیں سکتا جیڑے آدنہ جو نبی تے جادو چل گیا تو دماغ تو اثر کر گیا میں آنا شاللہ اینج دی حاللہ تیرے پیو دی ہوئے آنکھو آمین جیڑا میرے نبی دے دماغ نو آکھے ٹکانے تے نہیں ریا شاللہ تیرے پیو دا دماغ ٹکانے تے نہیں ریا بندہ ہاں دا سارا انجہ ہی کٹ سکتا ہے کیوں بندہ ہر بات برداشت کر سکتا ہے مسلمان محمد بھی بے عدوی نہیں برداشتا ہے اللہ دا پاک پیغمبر گزرے ایک صحابی آیا ہے اس دے دل جو سنوالا محمد الرسول اللہ گئے اللہ دا پاک پیغمبر دی خدمت آلیہ دے اندر آیا ہے اگاں جیدہ آئے سونے محمد نو پایا نیس انہ نے جیڑے ویچ بیٹھے آن سا بے کرام انہ کو لپوچھے آئے یارو سونے محمد الرسول اللہ گئے توجہ ہے آنکھیں لگے کہ یارو میں سونے محمد کریم نال ملاقات کرنی ہے پوچھے آئے سگلو اس کے اکھاں تو نبی نائے تے سونے محمد الرسول اللہ جیڑے پاسے گئے ہوئے انہ پچھلے اپڑے غلامانوں منام فرمایا کہ میں جیدہ ویدہ پیانا میرے پچھے توڑے ویچو کوئی بندہ اُدھے لہٰذا جدہ و نبی نا صحابی آئے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ اکھ لگا کہ یارو میں نو دسوں میں سونے محمد نال ملاقات کرنا چالنا اوہ اگو نہیں دسیں دے کیونکہ سونے محمد نے جو منام فرمایا ہے تے اللہ دا قرآن میں کیا دے جیڑی چی دا حکم پیغمبر توانو دے وے او دے و تے فوراں عمل کیتا کرو تے جیتھو میرا پیغمبر منا کر دے وے اس پاسے وے کھڑ دیوی جازت لہذا انہوں نے نا دسیا اوہ رومین لگ گیا پتہ نہیں یار میرے کل کوئی گستاخی ہو گئی ہے کہ اے میں نو دس دن نہیں پہ کہ کتھے گیا سونہ محمد الرسول اللہ پتہ نہیں میرے کل کوئی گستاخی ہو گئی ہے میری ملاقات محمد پاک نال نہیں پہ کریں گے اوہ رومین کھلو گیا زارو قطار روندہ کھلواتا ہے اوہ نوہور کسے چی دی ضرورت نہیں اوہ سوڑے محمد نو ملنا چاندہ ہے آخرکار اوہ ناکھے کدائیں روندے روندے دی جان نہ نکل جائے ایک صحابی اٹھے آگا ہے اس نے اوہ دے موڈھے آکولو پکڑ کے اوہ سپسے مو کرا چھوڑیا جڑے پسے میرا محمد الرسول اللہ تشریف لے گئے اوہ دے سیا کوئی نا انجوں دموں تو ایڈا کملتہ ہائی کوئی ناوہ نوی سمجھ لگ گئی کہ سوڑا محمد پاک ادھا ہی گیا ہے یہ بزرگ تسلی بھائی ٹھک رہے دا ہے گھر بھائی ٹھک رہے دا ہے فیلال میری سون لے تو اچھا ٹھیک 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 تو پہنچی سرکار ماشاء اللہ توجہ کرو جسوہ کتھ اوہ سپسے ٹرے آئے ٹردیاں ٹردیاں اتھے پہنچ گیا اللہ دا پاک پاگمبر مگڑی ہوئے سردارانو اللہ دا قرآن پڑکے تیو نامو دعواتو تبلیغ بیٹھے دین دے آن کیوں کہ انہاں وگڑے ہوئے سرداران دائے مطالبہ آسا انہاں کمیاں دے رلے نئی بانا آساں تلیے تلیے صفان تے نئی بانا ساڑے کپڑے خراب ہوں دے ل نمبر داروی اتھائیں بیٹھوے تے ساڑے کمی وی اتھائیں بیٹھے ہوئے ل لہذا انہاں دے رلے بائے کے آساں قرآن تیرا نہیں سن دے جسا انہاں وکڑیاں سنانے ہو سکتا ہے والا اصاں تیری گل مان کے رائے ہدایت آ جوائے سونا محمد پاک تو حریص جو آئی او دے دل دی خواہشے آئی ہو سکتا ہے میں انہاں نو وکڑیاں کر کے سنانا ممکن ہے کہ اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرما دے اس وجہ تو اللہ دے پیغمبر نے منع فرمایا کہ تو آڑے ویچوں پیچھے میرے کوئی نہ آوے جس وقت تو نبی نہ صحابی اتھے پہنچے آو اسنو تو پتا کوئی نہ ہائیں کہ محمد کریم کیری مسروفیہ دے اندار ہے اسنے وہیں دے انال سڈ مار کے سونے محمد پاک نو اپنے والمو خاتب کران دی کوشے کی تیئے تے سوڑے محمد کریم دے ملفوزہ دے اندار او دا ہنکے مخیل ہونا اللہ دے پیغمبر نو نا گوار گزریا اللہ دے پیغمبر نے متھ دوتے وات پالے سوڑے محمد پاک نو او دا اتھے آونے نو پساند ایک بھائی منا کیتا ہے بھائی دے کوئی نہ آوے دوہ اے بھائی چلو دو میڈ کھلو کے سوڑتا لگے آ میری گالم تا مکڑ دے وے آ پھر میں نو مخاتب ہو جائے آن دے آن آلی اس اپنی دھنپا دیتی ہے اللہ دے پیغمبر دے متھ دے وات پایا گیا اللہ دے قرآن فرمان دے توجہ کر عبصر تغلہ آن جاہو العاما او میرا پاک پیغمبر او میلا یاد کر جدہ نبینا دھکے کھاندہ تیری چو کھڑتے آیا تے توں او دیوالوے کے آ پاسا مکھے تے وٹویں پا لائے وطا والا تے او دیوالو مووی پھیلے آ میرا سونا جنہ دے دل لے چھ توں او سنوالوے او ناندہ توں او ناندہ دل تروڑے اے مائے اللہ وی برداشت نائی کریں او مائنو پتہ اے اے وطنو بے وطا نوے مگر اینہ نے تیرا لاد نئی چھوڑیا اینہ نوں اگریاں تے لیٹایا گیا اینہ نے تائے محمد دی سنگت نئی چھوڑی اینہ نے اپنے وصدے باگ اجار دیتے اینہ نے اپنے باال بچے زیبا کروا دیتے اینہ نے مسائے گو آلام سر تے چالائے مگر اینہ نے تائے محمد دا ساتھ نہیں چھوڑیا اینہ نوں مہینہ مہینہ کھانوان دی کوئی شائے نہ ملے اے دیدار مصطفیٰ کر کے گزارا کر لائیں دے لہٰذا او میرا پیغمبر جڑا توئی متھے تے وٹ پایا ہے اے دیولو رخ موڑے آئیں اے تیری ادا میں ربنوں پسند نہیں آئیں جنہ دا گزارا تے محمد دیدار چوندہ پہ ہوئے اُننا دا ویدل چترونے تے بیچارے ونجن کڑے بوئے تے اے تر ڈٹھے پہے ان تر بارے نبوہ تے محمد اور رسول اللہ تے اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر مہ یودری کلال لاؤ یزکہ جنہ نو تو بیٹھا دعواتو تبلیغ دیندہ ہے تے نو کیا پتا ہے تیری گل من سنوی سائی کے کوئی نہ جنہ دے دل دیاں گوایاں مہ رب دا قرآن پہ آدیندہ ہوئے اُننا دے دل نو دکھاواں دی ضرورت نہیں آئے جیڑے نئی مندے پھٹے تھی میں اُننا نو چخے کر دے جنہ دے دل لے چھتوں وہ سنوالاؤں میں میرا محمد اُنہ دا دل تروڑے آنا کر اللہ کریم نے جدائے فرمایا خیر سونا محمد پاک آگا ہے میں جڑی گلتے نو سمجھاونا چاندہ جدہ واپس وہ لے آیا عبداللہ بینوں میں مکدوم صحابہ کھرام نے پچھیا توتہ اکھا تو نبی نہ آئے تینوں کی میں پتہ چلے آئے کہ محمد ایتھے بیٹھا ہے توتہ اکھا تو نبی نہ آئے تینوں کی میں پتہ چلے آئے کہ محمد ایتھے گئے وہ اکھ لگا میں نو اللہ تیزادی قسم ہے جتو جتو محمد لنگ دا گیا ہے رنگ لیندہ گیا ہے خوشبوں ہاں دے ہولے پہندا گیا ہے تھوڑا جیا میں رستے تو ٹھڑکے لگ دا ہاں میرے نک تو سونے محمدی خوشبوں ہٹ ویندی آئی والا میں اس پاسے روخ چا کریں دے ہاں جیڑے پاسوں محمدی خوشبوں ہاں دے ہولے آندے پہندا یار محمد جی تھو لگ جاوے اتھے خوشبوں ہاں تے جیسے دل لے چھو سے میرا محمد جیسے دل لے چھو سنوالا محمد رسول اللہ والا کیا ہی کمالا دشمن تاوے کے سڑ دے پہوں دے جناب ٹردہ اینج پہ آئے جی میں دھرتی دا نواب ویندہ پہ آوے اللہ دے پیغمبر دی چھا تی چوڑی اینج تھوڑی جائی او بھری ہوئی اللہ دے پیغمبر اینج سوفیاں ترا نان ٹردہ گردن اینج سدھی رک کے پیغمبر ٹردہ آگا تے جدہ ٹردہ پہ آوے آ سوڑا محمد تلو زمین بسم اللہ بسم اللہ بھئی کریں دے ہوں دے آئیں اینج ملوم دا وہاں جی میں کائناہ دا نواب ویندہ پہ آئے جدہ ہی ہو جی اٹو راوے کے دشمن ساڑ کے آ دے آن شالہ جوانی چو لے مرے محمد شالہ تروٹ مرے آ محمد ماز اللہ او سوقت کانڈ نو سی جان کے مات دعاں تے مانوالی کوئی نائی اللہ کریم تول جبرائیل امین نو بھیج کے سوڑے محمد نو تسلیاں دے چھڑے دا کہ ونج میرے محمد نو آ انہ دے پلوتیاں والدھیاں نکیتا کر اے تینو آ دن شالہ جوانی چو لے مرے ونج میرے محمد نو آ لا آم روکا لا آم روکا لا آم روکا او پلوتا دے میں تو انہوں آ کھا کر تینو اللہ پہ آ دے شالہ جوانیاں مانے تینو اللہ پہ آ دے شالہ تتیوا بھی نہ لگی میں رب نو تیری جوانی دی قسامے ہے تیری خیرہ قرآن پاک دے اندر کئی چیزیں دی اللہ قسمہ چاہیے قرآن دی بھی قسم چاہیے یاسین وال قرآن الحکیم میں انہوں اپنے حکمت بھرے قرآن دی قسمہ اللہ دے میرا سونا میں رب نو تیم محمد دی جوانی دی قسم اور گلدی سمجھ آئی نہیں کہ نہیں ہے اللہ انہیں کئے عام شہ دی قسم چاہیے یا او آپ آلہ ہے انہوں دی قسم ہوئی اللہ ہے اللہ قرآن دی قسم چاہیے وال سوڑے محمد دی شباب دی قسم چاہیے یہ تم حلوم ہوندہ ہے کہ رب نوی محمد دی بناوان دے اندر ساریاں ریجان پوریاں کارے چکے ہیں پچھا کائش ہے بچا کے رکھی میرے والد صاحب ابو جان او جدو وجہ دے چاہندے ہیں سونے محمد پاک دی تعریف دے اندر او فرماندے ہن کہ اللہ نے سونے محمد پاک نو انجدہ بنایا ہے کہ اے جدہ بھئی وڈہ ہو سی شی شیچ ویک سی تے اے اکھیا یار میری زلفان انج ہوئی نا متھا میرا انج ہوئی ناک میرا انج ہوئی نا ہوت میرے انج ہوئی نا ابرو میرے انج ہوئی نا اتباد سوچے آنا سونا محمد ویکھے آتا اکھیا میں یار انج ہوئی ناک اللہ فرماندہ ہے محمد سوچا تو پہلے ہی رب اونج چا بنایا جیو محمد چاندہ اتباد جو سوچ کے انج ہوئی ناک جو میرا چہرہ انج ہوئی ناک رنگ انج ہوئی ناک میری ٹور انج ہوئی ناک محمد بھی سوچ تو ہی پہلے انج ہی محمد رو بنایا جیو او پھر فرمائیں دے یان معلوم انج ہوندہ ہے محمد آدھا گیا اللہ انج بنا رب اونج چا بنایا رب انو اکھ ہے محمد سوڑے نے کہ میری اکھ انج چا بنا رب نے انچ بنایا میری زبان انج دی بنا رب انچ بنایا مور دی کھتی ہے جا سامنے ستا پہ ہے یا اللہ فرماندہ ہے میں سوڑے محمد پاک نوں اوج دبر آیا ہے جیویں میں آپ چاندہ ہم کہ اس محمد تے وجود تے میں رب حسن و جمال لی انتہا فرمائیں اسے واسطے تو حضرت ایشہ صدیقہ علیہا سلوات اللہ اکھوچہ علیہا سلوات اللہ اللہ دیہا رحمتہ دیہا باران وسن سڑی ماہ ایشہ دیہا آپ خوچہ آمین جہاں ٹھرے ہیں وہ بیٹھی آہان پڑھ دیا حسن یوسف دے تذکرے ہوئے تے انہاں اپنے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹ دی دیاں اے ازواج متحرات کیوں پہلی اے ساڑی مسلمانہ دی ماہ امی ایشہ ہے جس نوں سونے محمد نے خود بسترہ نبوت تے بٹھا کے قرآن دی تفسیر پڑھائی آئے اس جدہ ویکھے آبے حسن یوسف دی جلک ویکھے انہاں ہاتھاں دی انگلیاں دا ہوش قرآن چا تھپے اس تے محمد دے متھے والوے گیاں تے سونے محمد دے متھے مبارک دے پسینے دے قطرہ کھلوتا ہاں انووے کے آدھی لَوَامِ زَلِيْخَا لَوْرَأَيْنَ جَبِينَوْ لَوَامِ زَلِيْخَا لَوْرَأَيْنَ جَبِينَوْ لَأَسَرْنَ بِلْقَتْعِ الْقُلُوبَ عَلَلْيَدِيْ لَوَامِ زَلِيْخَا لَوْرَأَيْنَ جَبِينَوْ لَأَسَرْنَ بِلْقَتْعِ الْقُلُوبَ عَلَلْيَدِيْ اس یوسف دی حسن دی ایک جلک نانٹھی ہے تے اینا نے اپنے ہاتھ دیاں اگلیاں کٹ دیتیاں جے اے صرف میرے محمد دے مطھے دے پسینے دے کترے دوے کھلائی دیاں تا اپنے دل تے جگر سینے چیر کر کے تے ٹکڑے کر کے دل دو اپنیاں تلیاں تے رکھ لائی دیاں اسے واسطے تاں 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 ایک شایر نیا کیا ہے مطا یبدو فی لیل بہی میں جبی نہ ہو یا لوح مسلم اسبا ہے دو جل متوقع دے اللہ دے پاک پیغمبر ایک راب دی تاریخی بے اندر بے نکلے ہیں اشہ دی نماز پڑھاں مطا یبدو فی لیل بہی میں جبی نہ ہو یا لوح مسلم اسبا ہے دو جل متوقع دے سانو اللہ دی جات دی کسامیں رات اپنے جو بن دے اندر آئی تاریخی دے اندر آئی تے اچانک سونا محمد اپنے حجر آلیا چو بے نکلے آئے اگھر لگا میں نو اللہ دی کسام ہے سوڑے محمد دے مطے چو میں نو چمکار نظر آئی آئے جدہ اللہ دے پاک پیغمبر دے مطے چو چمکار نکل دا ہویا نظر آئے میں نو این ملوم ہویا کہ اللہ نے اس چمکار نال پوری دنیا نو منور کر چھوڑیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اللہ فرمان دے اللہ عمرو کا اللہ عمرو کا اللہ عمرو کا شاہ اللہ جرد جیوی میرا محمد الرسول اللہ حضرت اللہ معمہ سید خان جنا دا ہاں تھرے آئینے اچھا چھا خرامت اللہ تعالی اوہ ایتھے اپنی بولی دے اندر لا عمرو کا دا مانے کریں دے ہاں لا عمرو کا اوہ میرا محمد جیتھے پہے رو ہی اوہ تھی خیر ہو ہی اوہ تھی خیر ہو ہی اوہ تو اللہ دا قرآن وی کے پیاد آئے اوہ میرا سونا محمد الرسول اللہ ایتا دنیا دی حالت رفعنا لایکہاں ذکرک ہر جگہت تے محمدیاں دھما ہی دھما پا چھوڑی آئینہ اے تا دنیا دیا لے تے جیدہ دھما میرے کول آونا ہے جیدہ آخرت والے دن تو یاونا ہے اُتھتا ساہت دائی مکا چھوڑی آئے والا سوف یوتی کا رب کا فتر دا مارا تکبیر مارا تکبیر محمد سعید کان ملتانی محمد سعید کان ملتانی محمد کلیم اللہ خان ملتانی محمد سعید کان ملتانی مارا تکبیر تھکے دنے بیٹھے کہ میں غلط بیانی نہیں کر رہا جڑی اندر انجھیں نچ دی کھلی ہے نا اے میں بیٹھان آجا تانو بلائن دا تانو مٹھی پوری بیٹھا کھوائی نا تو وہ زیادہ کھا کے گیتا ہے شوگر نا ونوات کرے لیے تھا جو اسی پی بہنے آیا تو اللہ اللہ تھکے تھے نہیں نا اوہ میرے بھی راجرے بیر کھلوتے ہو ٹھیک کھلے ہو جزاک اللہ توجہ کرو سونا محمد پاک ایسا رب نے انعام فرمایا ہے کہ ساری رحمتہ چاہ کے رب نے محمد وجود جمع فرمائی محمد سو نے دی ہر حرکت رحمت سونا محمد پاک بھول گیا ہے تا سونا محمد دے بھولانے چوی رب نے رحمت دے خزانے رکھ رہے تھے اللہ ہو اللہ اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے قرآن سونا کے ان دل ٹھر دا بے آ کہ آزار ہوتا بے اتوال اجت بیٹھے ہو جوش قرآن ہے جللے صویرے وہاں تے سوچے سونا ہوئے مولوی کتھے کتھے سٹا ماری ہے اوہ مڑا وکھیاں ڈکسن پتہ تا لگ سی کتھے کتھے لگ دیا رہی ہے اللہ ہو اللہ ایک جگہ تے پر گرام ہویا ایتھے ملتان دیگے کرتے ہیں جلال پر اوہ دے نال ایک شہر ہے غازی پر میں تو کوئی پتہ کوئی نہ ہی تے ایک دربار دے پچھا وڑے جلسہ رکھے ہویا سامنے دربار دے پچھوں بلوچ بیٹھا آئی واتھا خیر بہرال الحمدللہ اسا تا پھر اللہ دا قرآن جو سناونا ہوندہ ہے قرآن جلے میں پڑھ کے سنایا نا اوہ جڑے قریبی قریبی آن اوہ نیڑے نیڑے میرے ہوندے گئے سٹیج دے اوہ نا کیا بھئی اے ہون آج کھلے مرا کے اٹھی سیئے تھا خیر بہرال ٹوٹل جتنے اگو سامنے بیٹھے ہن اوہ سارے اس سے دربار دے مری دیا میں تو پہلی بھی رہی جو گیا میں کیا پتا بھئی اینا دا ایتھو کیا ماحول ہے کیا حالات ہیں اللہ دا قرآن اللہ دی توفیق نال سنا اوہ بریلوی ویچ بیٹھ کے نارے تو نارا نارے تو نارا ٹھوکی آنے ٹھوکی آنے سوگو سویرے انہا دے مولوی آنے اوہ کنجروں اوہ پینین دا ایتوانو رہا نارے ایتو سا ٹھوکے اندے رہا انہا کھے یار پتھ نہیں مولوی جی کیڑی شاہ آئی سانو سمجھ نہیں لگی جو کے بیٹھا آتا ہے اوہ جیلے قرآن پڑھ دا یسا آپڑے آبی جو نکل وئی دے آسے با سینجے ہاتھ لمبے کرے وا 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 میں قرآن دی آیت سورنا لپنا اوہ جیلے تڑی سورنے چاہ آنے پاوندے آنے میں اترے تا کھا پڑا مسئلہ پورا کار لئی دا پچھے انہا دے مولوی دھمیلے انہاں ایک ایک کرے اندر ہے اوہ سار ہی توڑے خلاف تقریر کرے اندر ہے تو سویچ نعرے مرے دے اوہ چاہ ہزار ہزار دے نوٹ آ کے سٹے ہونے اوہ جیلے ہوئے ہونے دے سٹیج دے آ کے جناب اوہ ہزار ہزار دے نوٹ ہی سٹے ہونے بڑی انہاں دھمہ پائیں پچھے وقت انہاں دا اکل ٹکانے تے اوہ سا کہ آئی یار ایتا یار بھی دے خلاف تقریر کرے اندر ہے اوہ مائدہ پہ ہونے تا قرآن دے نشہ جو بیٹھے ہونے دھمیلے اٹھی سو دے پسلیاں کھڑک سہنا اوہ سل پتہ لگ سہنا قرآن جو نشہ ہے قرآن جو نریچہ سے قرآن جو رہ گیا ہے خدا دی قسمیں پھر غسل ہو اور کسے چیزی چو قدیمی سکون مل سکنا نہیں ہے قرآن جو بڑی لسہ تا ہے کشیشہ ہے چھیک لہی دا مل دے مکنا تیس تا رہا ہاں البتہ اے ہے کہ قرآن نو قرآن سمجھ کے پڑھ رہا اللہ کوئی ہوئے انجھے رنگ دانا بیٹھا پڑھے تاں ہی تاں لوگ ساں نواد دے نینا دی توتی بڑی ہے یہ سننا لے کس واسطے آئے بیٹھے نینا توتی واسطے توتی جان دے ہو نا اوہ یا بھینہ دی توتی سونیے تاں لوگ انہا نو سنو دے اچھا اللہ دے بندے توسا جو ساری دنیا نو تویز دے 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 کے لوٹ لوٹ کے کھا لے آئے انہیں ایسے کے چھوٹے جائے مولوی دی ایک توتی نو باندھ کر سکنے اللہ ہوں نا دارا تکبیر دے جواب دے سکنے ایک تویز دے ہو آئے ایسے توتی نو باندھ کر لہا ہویا باندھ ہوں تسا ہی حیاء چا کرو یہ تویز لمنہ تو ہوں کھلو رہو یہڑا میری یہ توتی نو باندھ کر سکتا توڑی کچھ بھی باندھ نہیں کر سکتا نہ مد نو کھول سکتا ہے نہ کھول لے ہوئے نو بد کر سکتا ہے کیوں تیری میری زندگی دے اندر تقدیر دے فیصلے کرنا لگاؤڑے ایک اللہ دی جاتھ ہے وال اے دکان آپ باندھ ہونیاں چاہی دیاں کے نہیں بولو یار ہاں اللہ دے قرآن نے فرمایا میرا خیال ہے اور تقریر شروع کرنے آئے اللہ دے قرآن نے فرمایا انہ الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقو بين اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون اے اتخذو بین ذلك سبیلہ اولائکہ ہم الكافرون حقا ایک قرآن دیا جاتے اللہ فرمایا سارے محبے رسول ایک جیسے نہیں ہوندے اللہ فرمایا ویریدون ان یفرقو ویریدون ان یفرقو قرآن پچھا کے ویریدون ان یفرقو وزرقا جمعتان دے دستور تے منشور تے ڈٹھ آرائے جائے وال تیرے نال دا بد نصیب و حور کوئی نہیں اللہ دا قرآن آدھائے اللہ اللہ دینا یکفرون بلائے ورسلی او لوگ جیڑے اللہ تے اللہ دے رسول نال کفر کریں دے یعنی انکار کریں دے اونا دی نشانی کیا ہے اللہ دا قرآن فرما دے یریدون ان یفرقو بین اللہ ورسلی او لوگانوہ دے قرآن دا مسئلہ ہو رے تے نبی دی حدیث دا مسئلہ سارے بولو نہ ہو رہے آئیں یو فرقو تفریق پیدا کریں دے لوگانوہ دے ذین بڑھیں دے کہ میاں اللہ دے قرآنو جو منی آئینے تا اے حدیث جو گل لائی کھلو تی آئے لہذا اسا تا حدیث دے عمل کر رہے آئے یعنی لوگانوہ سمجھاؤنا چاہتے ہیں کہ قرآن دی گلو ہو رہاں دی ہے تے سونے محمد دی حدیث ہو رہاں دی آئے یو فرقو بین اللہ ورسلی اللہ تے اللہ دے رسول دے درمیان پھوٹ پیدا کریں دے تفریق پیدا کریں دے لوگانوہ دے انہاں مماتیاں کھلو قرآن انہاں نے اے جڑا آدین لائی تُس میں اول موتا جڑے مر گئے انہاں کھین دی سنان دی تاکات بولو ہونے اے جڑے انہاں کھران دی آیت پڑھ دین لوگانوہ دے لائی جڑے مر گئے انہاں کھاکھوی سن دے دورو سڑ مارو تاوی نہی سن دے اتہ وان کے سڑ چا مارو تاوی نہی سن دے پنیا دا ہڑا چا دیو تاوی نہی سن دے غونس پاک دا ہڑا چا دیو تاوی نہی سن دے بلکہ شاہ رگ تو بھی نیڑے و سن والا کاؤنے سنان والا کاؤنے جڑا اے ریڑ کے دا آلے والا دا قرآن پہ پڑھ کے سنائی دا ہے شالہ ریڑ کے دے مولویانو قرآن سنوا دی اللہ تفیق نصیب کرے شالہ اللہ ریڑ کے آلے مولویانو حلال دی لانتو بچالا ہے شالہ اللہ پاکینا نو اپنے سنے محمد دی سنلا دا سچا خادم بڑھ آمین دے آدھے سڑے تفدے ہو سو بچو بچو اللہ دا قرآن جدھائے پڑھ کے سنائی دا ہے جے اگے تو نو مولویاں نہیں سنایا تا آیتا چلو خورنال سنلا ہو پتا نہیں والموقع ملے یا نہ ملے اللہ دا قرآن بیٹھا بلویان سنائی دا لا تو سمیحو الموتا اللہ دا قرآن جدھائے پڑھ کے سنائی دا لا اللہ دا قرآن جدھائے پڑھ کے سنائی دا ہے اللہ دا قرآن جدھائے پڑھ کے سنائی دا ہے جدھائے پڑھ کے سنائی دا ہے اللہ دا قرآن جدھائے پڑھ کے سنائی دا ہے اللہ دا قرآن جدھائے پڑھ کے سنائی دا ہے اللہ دا قرآن جدھائے پڑھ کے سنائی دا ہے اللہ دا قرآن جدھائے پڑھ کے سنائی دا ہے جدھائے پڑھ کے سنائی دا ہے جدھائے پڑھ کے سنائی دا ہے اللہ دا قرآن جدھائے پڑھ کے سنائی دا ہے اللہ دا ہے بولو اے پیش کر دیں گے نہیں اے کیا کر رہاں یو فررے کو بین اللہ بین اللہ 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 دا رسول دا ترمیان پوٹ ڈال رہا ہے کہ ساڑھا مسلمان دا ایمان اے ہے قرآن تے محمد دی زبان جدھائی اختلاف آ سکڑھ نہیں کیونکہ قرآن اے کلام رحمان ہے زبان محمد خیر الانام اے قرآن بڑی ایتائیں جدھا محمد سونے دی سونی زبان نے پڑھے سب تو پہلے اللہ نے کیا فرمایا سونے محمد پاک نو اے قرآن کیا فرمایا ہے اے پہلی وہی نہیں اے پہلی وہی یہ جبرائیل امین آئے غارے ہلاتے تے انہوں دے ہیں اللہ کہا ایک کر رہا کہ کر پڑھ مگر اگودہ سے آئے تورات انجیل نہیں بسم ربک اللہ خلق 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 سوڑے محمد پاک بھی زبان تے قرآن جی کبھی پھوٹ اللہ فرما دائے اے ہی نے گستاخ رسول جڑے ایو فرقو بین اللہ پر رسولیں اللہ تے اللہ دے رسول دے درمیان کے پائنے یعنی اپنے میں چی فرقواریت ہے اللہ دے دینے چیزے بولو فرقواریت جو خدا دی لانتوں دی یا رحمتوں دی لانتوں دی اللہ فرما دائے اس فرقواریت والی لانت بچنائی میں تا محمد رحمت للعالمین لڑا پکڑ لو پانی ساتھ میٹھے اور لالا ہمیں جی ہوں یہیں یہیں کریں لیکن پانی تو آٹھا ہی مکہ بائٹھا کریں پانی ساتھ میٹھے لالا ہمیں اللہ کریم فرماندہ ہے میرے سونا محمد اونج بلیندہ ہے جیویں انہوں بولندہ حکم دیوانہ لکانے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ نبی انہ ارسلنا تشاہدہ اللہ فرما دائے میرے محمد رسول اللہ ایوہ ایسا تیرا شاہد قرآن بنایا ہے ایسا اپنا شاہد تائے محمد نو بنایا ہے میریاں گوائیاں تو دیتیاں کریں تیریاں صفائیاں میں اللہ عرشاں تو نازل کرنی آئیں ہائے 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 اوہ یار کتنی آیم کتنی مزاد میرے اُتے کوئی الزام لگایا ہے تا میرے جماعت ٹھرکان میرا دفاع کریں میرے پھیوٹھ کوئی الزام لگایا ہے اَسْا اَوْدَ دِف«ا کرنے واستِ مَدَانِ چاوئے ہی نیا ہے مگر میرا سارا خاندہ قربانوے محمد الرسول اللہ تی جدا میرے محمد الرسول اللہ تی کافرہ نے الزام لگا ہے اللہ فرماندہ ہے تو چپ کر کے میرا کم کرندہ وان تیریاں صفہیاں میں اللہ عرشت ناظر فرما دے رہی ہے تو میریاں گوایاں دے اسے واسطے تاکیا گیا ہے عالمِ عالم کا عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالمِ عالم کا عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد دعوت شاہد دعوت ہاتھ میں شرکت شاہد دعوت انہاں ارسلناک شاہدہ شاہد دعوت ہاتھ میں شرکت دیوان حسن کے صدر صداکت شم سے نبوت خواہدہ میں دعوت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خواہدہ میں دعوت دعوت یزدہ خواہدہ میں دعوت دعوت یزدہ خواہدہ میں دعوت دعوت یزدہ خلق مجسن حسن منظم ساکی کاثر قائد جلنت صلی اللہ علیہ وسلم ساکی کاثر قائد جلنت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم واللیلہ عصبہ ایزا اللیلو یغشا واللیلہ عصبہ فی اللیلی اسجا عبدوں کا عصرہ ربوں کا عصرہ صدرہ سے جن سے تارش آدم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عدل مفخہ حسن منظام عدل مفخہ حسن منظام شرف مجسا حسن منظام یوٹی کا ربوں کا ربوں کا اکرام صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ 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 موسیقی 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 موسیقی